تو یہ جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سرٹیفیکیٹ ہے اس میں میں نے اپنا جو کانفیڈنچل انفرمیشن اس کو بلر کر دیا ہے لیکن یہ وہ سرٹیفیکیٹ ہے جو آپ جب ووٹ کا ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو ایکزامینر جائے ہیں السلام علیکم and welcome to a brand new episode کیسے بھئی آپ لوگ I hope آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی اچھے سے خیال لکھ رہوں گے آج کے ویلاغ میں ایک آپ سے good news شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو کچھ اپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا پہلے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا بھی ہے کہ میں یہاں driving license کے process میں تھا تو good news یہ ہے کہ میرا جو license ہے وہ میں نے pass کر لیا ہے میرا test جو ہے last week میں تھا اور جو ہے وہ test سے پہلے جو ہے کافی تھوڑی سی جیسے کہ stress ہوتا ہے اس میں تھا میں لیکن یہ ہے کہ finally جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے اور آپ سب کی دعاوں سے میرا جو license ہے وہ میں نے pass کر لیا ہے تھوڑا سا background آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ہے یہاں پہ اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں آپ کا international driving license ہے تو اس کو آپ کو convert کرانا پڑتا ہے south australian driving license میں اس کا process یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ prerequisite ہوتی ہیں اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جیسے کہ ایک theory test ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے آپ کو service center s سے جانا پڑتا ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو وہ test دینا پڑتا ہے بہت ہی چھوٹا سا test ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ وہ pass کر لیتے ہیں تو ایک hp t test ہوتا ہے جسے hazard perception test کہتے ہیں آپ کو اس کی fees بھی وہیں service center s سے میں pay کرنی ہوتی ہے اور جب وہ بھی computer کے اوپر ہی ہوتا ہے کچھ multiple choice mcqs type کا ہوتا ہے اور جو hazard perception test ہے اس میں 8 questions ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کچھ ویڈیوز چلائی جاتی ہیں آپ کی computer screen پہ اور اس پہ ایک response کا button ہوتا ہے تو آپ کا response check کرتے ہیں کہ different situation آپ کے سامنے چلائی جاتی ہیں اور پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا response کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو صرف response button کے اوپر click کرنا ہوتا ہے and that's it اگر آپ وہ pass کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ register کراتے ہیں اپنے آپ کو vote کے لیے جس کو کہتے ہیں vehicle on the road test اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 40 minute کا test ہوتا ہے اس میں examiner جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو different routes کے اوپر different tasks دیتے ہیں یا maneuver جسے کہتے ہیں وہ آپ کو perform کرنے ہوتے ہیں اور وہ 40 minute میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ کا instructor جو examiner ہے وہ آپ کو ایک certificate جسے کہتے ہیں certificate of competency وہ آپ کو دے دیتے ہیں پھر اس certificate کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے service center ایسے میں submit کرانا ہوتا ہے اور وہ اس وقت جب آپ کو service center میں آپ اس کو submit کراتے ہیں تو آپ کو ایک temporary license دے دیتے ہیں اور پھر آپ کے گھر کے address پہ جو کہ آپ نے دیا ہوتا ہے form کے اوپر وہ آپ کو 10 دن کے اندر آپ کے گھر پہ آپ کا license مل جاتا ہے تو یہ وہ certificate ہے جو اس وقت آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ certificate وہ certificate ہے کہ جو آپ کے examiner ہوتے ہیں جب آپ اپنا ووٹ کا test clear کر لیتے ہیں تو یہ certificate آپ کو issue کیا جاتا ہے اور اس میں میں نے کچھ چیزیں جو ہیں اپنی جو confidential ہیں of course ان کو blur کر دیا ہے لیکن یہ main certificate ہے اور اس کو achieve کرنے کے لیے مجھے کافی عرصہ لگا آپ سمجھ سکتے ہیں میرا background ہے کہ ایسا person تھا میں جس کو کوئی ڈرائیونگ کی نولیج نہیں تھی یہاں کے جو روڈ کے رول ہیں وہ بھی نہیں پتا تھے اور پاکستان میں بھی میں نے بہت کم ڈرائیو کی تھی لیکن فورچونٹلی میرے پاس پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس تھا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیوں تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے کتنی مشکل ہوئی ہوگی exam سے دو دن پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں پہ جس دن میرا exam تھا اس دن تو بارش نہیں تھی لیکن اس سے دو دن پہلے بارش تھی اور میرے انسٹرکٹر نے یا جو میرے انسٹرکٹر تو الگ تھا اور جو سوری examiner الگ تھا جو انسٹرکٹر تھے جن سے میں کلاسز لیا کرتا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جتنی زیادہ کلاسز لے سکتے ہیں وہ جتنی زیادہ ڈرائیو کر سکتے ہیں دو دنوں میں کریں تو کافی زیادہ بارش تھی لیکن میں نے اس کو بالکل بھی جو ہے نا وہ اس کو ignore کیا اور جو ہے میرا جو گول تھا وہ یہی تھا کہ میں نے جو ہے ڈرائیو لائسنس کسی بھی حال میں لینا ہے اور مجھے سیکنڈ ٹائمڈ اٹیمڈ نہیں کرنا ہے جیسے کہ میں آئلز میں کرتا رہتا تھا ہوا یہ کہ میں نے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنی میں ڈرائیو کر سکتا تھا کی اس کے باوجود کہ کافی بارش کا موسم تھا یہاں پہ دو دن تو بہت ہی بارش ہوئی تھی میرے اگزیم سے دو دن پہلے کیونکہ میرا ایک ہی گول تھا کہ میں نے صرف کسی بھی طرح لائسنس لینا ہے اور مجھے سیکنڈ ٹائمڈ نہیں کرنا ہے وہ ہوا کہتے ہیں آپ کی مہنت ہو تو اللہ تعالی بھی آگے راستے بناتے رہتے ہیں میں نے اتنی ڈرائیو کی اتنی ڈرائیو کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں میری مینویل جن کی میں یہاں پہ کار یوز کرتا ہوں جو بیسکلی لینلورڈ ہے میرے ان کے پاس ایک کار ہے سپیئر میں کہہ لیں آپ تو وہ یوز نہیں کرتی تو انہوں نے مجھے دیوی تھی تو میں نے اتنی ڈرائیو کی وہ مینویل کار ہے ان کی اور میرا جو یہ لیفٹ ہینڈ تھا اس میں گیر چینج کر کر کے کر کر کے جو ہے پین ہو گیا تھا میں نے اس کو بھی جو ہے اگنور کیا اور اس کو بھی کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا کہ نہیں میرا ٹارگیٹ ہی ہے کہ میں نے اپنا ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور میں جزنٹ ٹیسٹ کے لیے گیا اگزیمنر جو ہیں بہت ہی اچھے تھے اور انہوں نے پہلے مجھ سے نارمل چٹ چٹ کی انہوں نے ایک دم نہیں کہا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ چلے میں ڈرائیو کرنا شروع کر دیں تو وہ نارمل سی انہوں نے چٹ چٹ کی میرے ساتھ اور پھر انہوں نے کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو مینیور جسے کہتے ہیں وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ میں نے پرفارم کیے اور اللہ کا شکر ہے اینڈ میں جب وہ پورٹی منٹس کا لائسنز ہوتا ہے جب میں نے وہ کلیر کیا تو اگزیمنر کہنے لگے کہ ویکن سائیڈ ات یو ار گوڈ میک تو پھر انہوں نے مجھے یہ سرٹیفیکٹ دے دیا اور اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر عدا کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کو ریلائز کریں میری جگہ اگر آپ ہوں اور آپ جس کو ڈرائیو کرنے کا بلکل ایکسپیرینس نہ ہو یہاں پہ بلکل ایلین ہو اسٹیلیا کے اندر اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بات وہی آتی ہے بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کو ڈریک کروں گا بات وہی آتی ہے کہ اگر آپ کی will سچی ہو آپ نے کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کیوں ہمیشہ آپ کے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے لگ کہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تب ہاتھ تھامیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو تھامنے کی بات تو بعد میں آتی ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹی سی گوڈ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب سے میں آیا ہوں میں نے اپنی لائف کی جو بھی پروگریس ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو تینکیو سو مچ فور سپورٹنگ می اور جو ہے مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے اور آئی ہوپ کہ جو بھی میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا سول پرپس یہی ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں پاکستان سے آ رہا ہے اس کو جو چیزیں جو ڈیفیکلٹیز میں فیز کر رہا ہوں وہ کسی اور کو فیز نہ کرنی پڑیں اور اسے چھوٹی چھوٹی انفرمیشن کے لیے ادھر ادھر میری طرح بھاگنا نہ پڑیں جس کے لیے مجھے کافی بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ ایز اے آپ کو پتا ہے کہ میری فیملی پاکستان میں اور یہاں پہ میں بالکل آلون ہوں آئی مین ٹو سے کہ میرے کوئی فرینڈز نہیں ہیں یہاں پہ اور اور دو کچھ فرینڈز ہیں لیکن ایز سچ وہ فرینڈز سرکل نہیں ہیں جو میرا پاکستان میں ہوتا تھا تو بس انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ان ہرڈل سے بج سکیں تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ویڈا گوڈ نیوز آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی نیو ویلوگ میں کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ